پہلا سوال ہے جو لوگ درگاہ پر جاتے ہیں اور مردوں کو سجدہ کرتے ہیں جب ان سے یہ کہا جائے کہ شرک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فرشتے نے آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کیا یہ شرک کرنے والوں کو کیسے سمجھائیں پہلا سوال آپ کا جو ہے پہلے سوال کا جواب دے دیا جائے دیکھیں آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا تھا وہ سجدہ عبادت سجدہ تعبدی نہیں تھا بلکہ تعظیمی تھا اور وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہونا تھا اللہ رب العالمین کے حکم سے اگر ان کو قبر پر سجدہ کرنے کی اجازت اللہ رب العالمین نے دی ہے اس کی کوئی دلیل موجود ہے تو یقینا وہ سجدہ کر سکتے ہیں یہاں پر قبر کو سجدہ جو کیا جاتا ہے وہ تعبدی ہے تعظیمی نہیں ہے ایک بات اور تعظیمی بھی ہو تو بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس پر بھی حرمت کے دلائل موجود ہیں اور وہاں پر آدم علیہ السلام کا سجدہ فرشتوں کو کرنے کا جو حکم دیا وہ اللہ رب العالمین نے دیا تھا اور اسی رب کائنات نے اس سجدے کو غیر اللہ کے لیے ہر قسم کے سجدے کو حرام کیا ہے لہذا اس طرح کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے شرک اکبر ہے حرام ہے اور جو ایسا کرتا ہے اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو خدشہ اس بات کا ہے کہ وہ مخلط فن نار ہوگا